بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئرز کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو سیمپلنگ میں ٹیکنس استعمال ہوتی ہیں اس میں موسٹ کامنلی ہم پرابیلٹی سیمپلنگ استعمال کرتے ہیں اور نون پرابیلٹی سیمپلنگ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اب اپنی اپنی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے پرابیلٹی سیمپلنگ کا استعمال کب کرنا ہے اس کو آپ نے کب پریفرنس دینی ہے اور نون پرابیلٹی سیمپلنگ کا جو ہے وہ آپ نے استعمال کب کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پرابیلٹی سیمپلنگ استعمال کرنے کا جو سب سے مین مقصد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیا ہوں انبائزد ہوں آپ جو ہے وہ پریجیٹس ریزلٹس جو ہے وہ کیا کر سکیں بچ سکیں اور جہاں پہ آپ کو نون پرابیلٹی سیمپلنگ استعمال کرنی ہے وہاں پہ آپ پرابیلٹی سیمپلنگ استعمال نہیں کرتے اس لئے کہ آپ کو وہاں پہ common sense کی جو ہے وہ tactics سے استعمال کرنی ہوں گی آپ کو best expertise کی جو ہے وہ opinions وہاں پہ کیا ہوں گی درکار ہوں گی تو یہ situation جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلی سلیم سے نوازہ انسان بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے probability sampling کہاں پہ استعمال کرنی ہے اور non probability sampling اس نے کہاں پہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے چلیے آج ہم اب آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس probability sampling جو ہے وہ کتنی types ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی first type جو ہے وہ simple random sampling ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں simple random sampling اس کی philosophy یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ population میں جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان سب کی جو occurrence کی جو probability ہوتی ہے selection کی جو probability ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے same ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے let's suppose آپ کی population میں اگر hundred elements آ رہے ہیں تو each and every element کی selection کی probability کیا ہوگی one over hundred ہوتی ہے انشاءاللہس پہ ہم deep discussion پہ بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کی جو second type ہے وہ آپ کے پاس stratified random sampling ہے stratified random sampling ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کی population جو ہوتی ہے وہ heterogeneous ہوتی ہے اس میں different قسم کے جو ہے وہ elements آتے ہیں variation زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس population کو ہم different stratum میں different blocks میں کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں اور divide ہم اس لئے کرتے ہیں کہ جو population میں جو elements ہوتے ہیں جو ایک نویت کی ہوتے ہیں اس کو ہم combine کر کے جو ہے وہ ایک cluster بنا دیتے ہیں اور اگر کچھ elements جو ہے وہ کسی اور خاصیت کے جو ہے وہ حامل ہے اس کو ملا کے ہم ایک نئے cluster بناتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ variation کو جو ہے وہ control کر سکیں تو جب ہم وہاں سے sampling کریں گے تو اس کو ہم stratified random sampling کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے مطلب strata بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ internally طور پہ اندھرونی طور پہ کیا homogenius ہوں اور بیرونی طور پہ externally طور پہ کیا ہوں heterogenius ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس third type جو ہے وہ systematic sampling ہے systematic sampling ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس let's suppose ایک shopping mall ہے اس میں ایک ہی قسم کی shops ہیں let's suppose gold gold ki shops ہیں let's suppose cloth ki shops ہیں تو وہاں پہ ہم نے systematic sampling preference دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ shops ایک ہی قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ اس میں ہوتا ہی اس طرح ہے کہ ہم نے پہلا element جو ہے وہ randomly select کرنا ہوتا ہے اور باقی جو elements ہوتے ہیں وہ sampling interval کو follow کرتے ہوئے جو ہے وہ select کرتے ہیں اگر آپ کے پاس sampling interval جو ہے وہ 10 آ رہا ہے تو آپ نے ہر 10 shops کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنا sample جو ہے وہ select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں تار economics کی field میں ہم جو ہے وہ systematic sampling کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو last type ہے probability sampling کی وہ ہے cluster sampling cluster sampling ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے لئے sampling frame کا بنانا کیا ہوتا ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے آپ بنا نہیں سکتے آپ کے جو sampling element ہوتا ہے آپ کے جو sampling unit ہوتا ہے وہ کافی نایاب ہوتا ہے rare ہوتا ہے بڑی مشکل سے جو ہے ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ نے cluster sampling کا استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے آئیے اب بڑھتے ہیں non probability sampling کی طرف اس کی ہمارے پاس جو first type ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے purposive sampling جیسے کہ نام سے clear ہے کہ purposive sampling ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ ایک خاص purpose کو control کر رہے ہو گئے ہیں let's suppose آج کل یہ کرونا وائرس کا بڑا یشو چل رہا ہے آپ جس آفس میں جائیں گے تو اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو آپ کو روک لیں گے وہ کیوں روکیں گے آپ کو یہ سامپل اس نے select اسی لیے کیا ہے کہ وہ ایک purpose کو جو ہے وہ control کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک خاص mission pick workout کر رہے ہیں ایک specific purpose کو جو ہے وہ control کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ purposive sampling استعمال کریں گے ٹھیک ہے let's suppose motorway پہ police کھڑی ہوتی ہے تو وہ ہر گاڑی کو نہیں روکتی کچھ گاڑیوں کو جو ہے وہ side piece لے کرتے ہیں کہ وہ اس کو مشکوک لگتے ہیں کوئی ایسا problem اس پہ لگتا ہے تو وہ ان کو stop کر کے جانج پنتال کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں this is one of the best example of purposive sampling ٹھیک ہے second type ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی quota sampling ہے quota sampling جو ہے وہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہماری population کو expertise کی رائے کے مطابق different segments میں جو ہے وہ divide کرتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ population زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم بڑا zone بنا دیتے ہیں جب ہم divide کرتے ہیں اور جہاں پہ population کم ہوتی ہے اس کو ہم چھوٹا zone بناتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جب jobs آتی ہیں تو اس میں ہم ہمیں بتایا جاتا ہے کہ zone 1 کی تنی seats آئی ہیں zone 2 کی تنی seats آئی ہیں zone 3 کی تنی seats آئی ہیں zone 1 میں یہی areas شامل ہیں this is what this is called آپ کی population کو different quotas میں جو ہے وہ کیا کیا گیا divide کیا گیا ٹھیک ہے third آپ کے بعد جو ہے وہ convenience sampling ہے convenience sampling ہم طرح استعمال کرتے ہیں جب آپ sampling لیتے ہیں اور جو elements آپ کے ہاتھ میں بہ آسانی آتا ہے آپ اسی کو سامپل استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس طرح کے اور sample بھی آپ کے بس پڑے ہوں گے لیکن چونکہ وہ تھوڑی سی دور پڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی problems ہوتی ہیں آپ ان کے selection میں تو وہاں پہ بھی آپ اپنی convenience کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور convenience کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ ہے تو اس کو پھر ہم convenience sampling کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی personal expertise جو ہے وہ کیا کرتی ہے depend کرتی ہے اگر ان conditions میں اگر آپ نے property sampling استعمال کی تو وہ پھر آپ کی جو آپ کو جو purpose ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرے گی سرپ نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ آپ نے اپنے mind common sense personal tactics جو ہے جو لطال نے آپ کو دیا اس کو استعمال آپ نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس subjective approach ہے ٹھیک ہے جس میں ہم personal judgment سے کام لیتے ہیں snowball sampling is very important sampling snowball sampling ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں جو ڈیٹیکٹیو جو سراغ رسا ہوتے ہیں جو آئی ایس آئی والے ہوتے ہیں انہوں جب یہ اپنے لئے informations collect کرتے ہیں تو یہ snowball sampling کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اب آپ کو ایک simple سی مثال دیتے ہیں جو نشا کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان میں socialism جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اکٹھا نشا کرنا یہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی country سے یا کسی particular area سے ان جو ہے وہ نشا کرنے والوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے ان کا sample لے لیں گے ٹھیک ہے کہیں سے پھر آپ ان سے پوچھیں گے صحیح یہ پیار محبت سے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر بھی ہیں پھر آپ وہاں تک پہنچیں گے تو آہستہ 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 سب کو گھیر لیں گے تو سنو بال جس طرح برفباری ہوتی ہے تو صحیح ہے جب سنو گرتی ہے تو وہ چھوٹی سی ہوتی ہے پھر وہ جب رول ہوتی رہتی ہے تو وہ بڑی سی ایک بہت بڑا بال بن جاتا ہے اس لئے کہ ہر رول پہ جو ہے وہ مختلف information جو ہیں اس میں کیا کر لیتے ہیں collect کر لیتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس sequential sampling ہے sequential sampling سے جیسے کہ نام سے clear ہے کہ ہم ایک sequence کو دیکھتے ہوئے سائز میں اس کی ایک بہت بڑی quality یہ ہے کہ اس میں sample size ہم پہلے سے fix نہیں کرتے ہم situations دیکھ لیتے ہیں situation کی مطابق آہستہ آہستہ ہم کیا کرتے ہیں sample size وگر بڑھانا ہو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایک patient ہے ٹھیک ہے تو trial basis پہ ہم اس کو let's suppose ایک ہفتے کی medicine دیتے ہیں اس کے بعد پہ جو ہے دوبارہ check up کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم let's suppose ایک ہفتے کی medicine دے دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ طریقے سے ٹھیک ہے اپنی اقلیسلین کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں sequence treatment کرتے ہیں ایسے cases بھی آپ کے پاس آتے ہیں جہاں پہ آپ once یہ decide نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا sample لینا ہے according to the situation آپ کو چلنا پڑتا ہے دیرے دیرے چلنا پڑتا ہے تو اس کو پھر ہم sequential sampling کے نام سے جانتے ہیں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے جائیں کہ ہم probability sampling کو random sampling کے نام سے بھی جانتے ہیں اور non probability sampling کو non random sampling sampling کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ڈیرز میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ اس کے types ہیں ہلکے پھل کے میں نے آپ کو explain کیا ہے انشاءاللہ اس کو deeply explain کریں گے اپنے next lectures میں تو if anybody ask you question that what are the different types of probability sampling and non probability sampling so i do hope that you will be able to response like that next video انشاءاللہ دوارہ ملکاتو اسلام علیکم